رسول اللہ کا فرمانہ ہے رسول اللہ کو فرمانہ ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم رب کا جو کچھ تیرے رم کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے تبلیغ کریں اسے پہنچا دیں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے نہ کیا یہ کام یہ حکم ولایت یہ اعلان ولایت نہ کیا یہ عمل انجام نہ پایا تو رسالت کا عمل انجام نہیں پایا جو کر چکے ہیں رسالت کا عمل انجام دیا ہے وہ بھی کل ادم سمجھو وہ بھی کعن لم یقن سمجھو فَمَا بَلَّغْتَ کچھ بھی نہیں کیا تو اگر خطاب یہ رسول اللہ کو ہے کہ اے رسول اگر آپ نے ولایت کی تبلیغ نہیں کی اور ولایت کے علاوہ چالیس سال باقی وحی کی دین کی اللہ کے سچے دین کی تبلیغی اگر یہ سبق نہیں پڑھایا تو وہ جو پڑھایا ہوا ہے اس کو بھی سمجھو کہ نہیں پڑھایا اگر رسول اللہ کو یہ خطاب ہے تو رسول اللہ کے جو وارثان ہیں رسول اللہ کی امت کو اور رسول اللہ کی امت میں موجود علماء کو کیا انہیں یہ پیغام نہیں اس آیت کے اندر کہ اگر رسول کی رسالت کی تبلیغ میں ولایت کی تبلیغ ہٹا دے جے ہٹا دے تو پیچھے جو رہ گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ اللہ کو قبول نہیں ہے تو ایک عالم دین زندگی بھر دین تبلیغ کرتا رہے تو کیا یہ آیت اس کو نہیں کہہ رہی کہ اے علامہ صاحب اگر تیری تبلیغ میں ولایت کی تبلیغ نہیں ہے تو جتنی ساٹھ سال باتیں کیے وہ ساری کا ان لم یکن ہے کیا کسی مدرس کو یہ نہیں کہا گیا کہ ساٹھ سال جو تدریس کی ہے تم نے ولایت کی تدریس نہیں کی تو وہ ساری تدریس بھی تیری کا ان لم یکن ہے وہ جو کچھ تو نے کیا کیا کسی مجتحد کو یہ آیت نہیں خطاب کر رہی کہ اگر تو نے اجتہاد کیا ساری عمر اور تمام شریعت اجتہاد کر کے اور فتوہ کی صورت میں تو نے دنیا کو بتا دیئے لیکن اگر ولایت قرآن سے اجتہاد نہیں کیا اور ولایت کا نظام نہیں نکالا اور لوگوں کو نہیں بتایا تو یہ چالیس سالہ اجتہاد تیرا یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے یوں تو نہیں کہ یہ فقط رسول اللہ کے لیے تھا کہ آپ اگر ولایت کی تبلیغ نہ کریں فما بلکتہ رسالہ تھا تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں کیا لیکن علماء اگر ولایت کا باپ بند کر کے بیٹھ جائیں اور ولایت کے باپ میں ایک جملہ بھی نہ کہیں تو خدا فرمائے ماشاءاللہ بڑی دین کے خدمت کی ہے آپ نے میرے دین یہ ہو سکتا ہے یہ مانتے ہیں آپ لوگ کہ رسول اللہ کو تو کہا جائے کہ اگر ولایت کی تبلیغ نہیں تو آپ کی رسالت قبول نہیں کچھ بھی جو کیا ہے وہ بھی نہیں کیا فما بلکتہ رسالت ہے تو علماء کو یہ استثناء کرا دیا جائے گا کہ آپ نے اگر نہیں بھی نہیں کی تو کوئی عرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں کی تو نہیں کی جانے دوستو ولایت کے بغیر ہی جو کیا ہے وہ مجھے قبول ہے عام مومن جو دین جس نے اپنایا اگر ولایت کے بغیر یہ دین لے لیا عام مومن سے قبول کر لیا جائے گا یہ دین لے لیا جائے گا کہ اگر تیرے دین میں ولایت نہیں بھی ہے ولایت کے اوپر اعتقاد ایمان نہیں بھی تو بھی کوئی حرج نہیں تیرے باقی دین میں قبول کر لوں گا کیا یہ کوئی احتمال دے سکتا ہے کہ رسول اللہ کو تو خرا سا جواب دے دیا جائے کہ اگر ان لم تفعال اے رسول اللہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا فما بلگتا رسالتہو تو تو نے اپنے رب کی رسالت انجام نہیں دی لیکن مومن کو کہے کہ مومن صاحب کوئی حرج نہیں ہے اگر وقت نہیں ملا سمجھ نہیں آئی ولایت تو کوئی بات نہیں ہے یہ رسمیں تیری ساری مجھے قبول ہیں ولایت کے بغیری قبول ہیں یہ کہہ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں